جو چلڈرن بیلکم ٹو اسے ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے تیسری کلاس کی ہندی کی کتاب رنجم کا پانچ ماہ چیپٹر بہادر بٹو اس کے ہم کریں گے پریشن اتر آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پریشن کیا ہے پہلا پریشن ہے شیر کسان سے کیا لینے گیا تھا اتر ہوگا شیر کسان سے اس کا بیل لینے گیا تھا آپ کا اگلا پریشن ہے شیر نے بٹو کو رچسی کیوں سمجھ لیا تو انصر ہوگا جب شیر نے بٹو کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ بہے چار شیروں کا ناشتہ کرتی ہے تو اس نے اس کو بٹو کو مطلب رچسی سمجھ لیا اگلا پریشن ہے بیل کی جان کیسے بچی تو بٹو کی ترکیب سے جو بیل تھا اس کی جان بچ گئی بہے ایک اس نے کیا کیا ایک بہتی بھینکر روپ دھارل کیا ہاتھوں میں درانتی لیے گھرے پر سوار ہو کر شیر کے پاس پہنچ گئی اور جور جور سے رچس کی طرح چلانے لگی تو شیر اس کی ڈرابنی باتوں سے اس طرح گھبرا گیا کہ بہے ترنت بھاگ کھڑا ہوا چلا گیا مہا سے آپ کا اگلا پریشن ہے نیچے کچھ شبدوں کے نیچے رکھا کچی ہوئی ہے نیچے کچھ شبد ہیں جن کے نیچے رکھا کچی ہوئی ہے انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے نیچے لکھے باکیوں کو اپنے شبدوں میں لکھو تو بٹو گھوے پر سوار ہو گئی تو سوار جو لکھا ہوا ہے اس کو اپنے شبد میں لکھنا ہے آپ کو تو جو بٹو تھی وہ گھوے پر بیٹھ گئی مطلب تم گھر کی گائے کو شیر کے حوالے کر رہے تھے تو تم گھر کی گائے کو کیا کر رہے تھے شیر کو دے رہے تھے آج ایک راجچسی سے پالا پڑ گیا مطلب آج ایک راجچسی سے پالا پڑ گیا مطلب سامنا ہوا اگلا آپ کا جو شبد ہے وہ ہے ہاتھ نہ آئے اگر بیل آپ کے ہاتھ نہ آئے تو میرا نام بھیریا نہیں تو اس کا ہم بنائیں گے اگر بیل آپ کو ہاتھ نہ آئے مطلب نہیں ملے تو میرا نام بھیریا نہیں شیر کو دیکھتے ہی کسان کے ہوش آباس ہوش آباس گھوم ہو گئے ہوش آباس کا مطلب گھبرا گیا وہ تو شیر کو دیکھتے ہی کسان گھبرا گیا تو سوار ہونے کا مطلب مطلب بیٹھنا حوالے کرنا مطلب کسی کو دینا پالا پڑھنا مطلب کسی سے سامنا ہونا ہاتھ نہ آئے مطلب نہیں ملے کوئی چیز ہوش حواظ گھوم ہو جائے مطلب کوئی گھبرا جائے بہت زیادہ آپ کا اگلا پریشن ہے شیر تو ڈر کر بھاگ گیا سوچو تو بھیریکہ کیا ہوا ہوگا تو شیر تو ڈر کر بھاگ گیا تو بھیریکہ کیا ہوا ہوگا دونوں کی پوچھ بندھی تھی تو شیر اگر بھاگا تو جاہر ہے بھیریہ بھی اس سے گھسٹا ہوا چلا گیا ہوگا سمبتہ اسے چوٹ بھی آئی ہوگی بھی بری طرح سے جکمی بھی ہو گیا ہوگا کیونکہ دونوں کی پوچھے بندھی ہوئی تھی اگر شیر بھاگا تو کیا ہوا ہوگا جو بھیریہ ہے وہ بھی گھسٹا ہوا گیا ہوگا اس کو بھی چوٹ لگی ہوگی کافی آپ کا اگلا پریشن ہے شیر کسان کے پاس کتنی بار گیا تھا کہانی دیکھیں بھی نہ بتاؤ تو شیر کسان کے پاس کیول دو بار گیا تھا آپ کا اگلا پریشن ہے کھالی جگہ میں کیا آئے گا میری چھت پر مور آیا میری چھت پر مورنی آئی تو مور مورنی کی طرح لکھے شبدوں کے روپ بدلو تو عورت تو عورت کا مرد گھوڑا گھوڑی شیر شیرنی مچوارا مچوارن بچہ راجہ رانی تو جو پرلنگ ہے اس کو اس تری لنگ میں بنا دیا ہے جو میل ہے اس کو فی میل عورت مرد گھوڑا گھوڑی شیر شیرنی مچوارا مچوارن بچہ بچی راجہ رانی اگلا پریشن ہے شیر نے بٹو کو راجشت سی سمجھ لیا بھے کھیت میں نہیں جانا چاہتا تھا پر بیاریہ کے سمجھانے پر بھے راجی ہو گیا سوچو شیر اور بیاریہ کے بیچ کیا بات چیت ہوئی ہوگی شیر بیاریہ تم کیوں ہس رہے ہو بیاریہ مہاراج بہ تو بٹو تھی شیر نہیں نہیں بہ سچ مچ راجشت سی تھی بیاریہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مہاراج بہ بٹو ہی تھی پتہ نہیں کیسے آپ نے اسے راجشت سی سمجھ لیا شیر کیا تم صحیح کہہ رہے ہو بیاریہ ہاں مہاراج میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں شیر ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں کین تو ایک شرط پر تو میں اپنی پوچھ میری پوچھ سے باندھنا ہوگا تو بولو تم کیا سوچتی ہو آگے کا جو پرشن ہے وہ ہے بیاریہ نے شیر کو بھولے مہاراج کیوں کہا کیا شیر سچ مچ بھولا تھا تو بیاریہ نے شیر کو بھولے مہاراج اس لیے کہا کیونکہ اس نے کسان کی پتنی جو بٹو تھی اس کو راچھ سی سمجھ لیا بھے یہ نہیں سمجھ سکا کہ کیول اسے ڈرانے کے لیے بٹو نے چار شیروں کا ناشتہ کرنے والی جو بات تھی وہ کہی تھی شیر بہت شیر بھولا بلکل نہیں تھا لیکن وہ کیا تھا مورکھ تھا شیر نے بھیاریہ کی پوچھ کے ساتھ اپنی پوچھ کیوں ماندھ لی آپ کا یہ اگلا پرشن ہے کہ شیر نے بھیاریہ کی پوچھ کے ساتھ اپنی پوچھ کیوں ماندھ لی تو راچھ سی کے سامنے بھیاریہ اسے چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اس لئے شیر نے اس کی جو پوچھ تھی وہ اپنی پوچھ کے ساتھ باندھ لی آپ کا اگلا پرشن ہے کیا شیر پھر کبھی بٹو کے کھیت کی طرف گیا ہوگا ہاں تو کیوں نہیں تو کیوں اگر گیا تو کیوں گیا ہوگا نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا ہوگا تو شیر پھر کبھی بٹو کے کھیت کی طرف نہیں گیا ہوگا کیونکہ ابھی بٹو کو راچھ سی ہی سمجھ رہا تھا آپ کا اگلا پریشن ہے بیتو کی حمد تمہیں کیسی لگی اگر تم بیتو کی جگہ ہوتی تو شیر سے کیسے نپٹتی تو بیتو کی حمد بہتی پریشن سنی ہے اگر میں بیتو کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی بندوق لے کر شیر کے سمیب بالے پیو پر چب جاتی اور بندوق سے اسے مار ڈالتی آپ کا اگلا پریشن ہے شیر جنگل پر راج کرتا تھا میرا راج کسی سے نہ کہنا راج اور راج کو بول کر دیکھو دونوں کے بولے میں فرق ہے نہ تو شیر جنگل میں راج کرتا تھا میرا راج کسی سے نہ کہنا تو ان میں کیا ہے کچھ فرق ہے بولے میں ایک کے نیچے بندی لگی ہے دوسرے کے نیچے نہیں لگی ہے اس کو کہتے ہیں نکتے والے شبد جس کے نیچے بندی لگی ہوتی ہے تو کہانی میں سے ایسے ہی زاور لگے نکتے والے شبد ڈھونڈو تو جا والے ایسے شبد ڈھونڈو جس کے نیچے بندی لگی ہوئی ہے نکتے والے جو شبد ہیں تو موٹا تازہ روز تیجی سے چیز زور سے اگلا پریشن ہے اب اپنے مند سے سوچ کر ازاپر لگے نکتے والے پانچ شبد لکھو تو کاغذ ززوہ تازگی جلاد زندگی آپ کا اگلا پریشن اگر تم شیر کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی تو اس کا انصر ہوگا بٹو کی بات میں نہ آتی اور بیل کو کھا جاتی اگلا پریشن ہے اگر تم بٹو کی جگہ ہوتی تو شیر سے کیسے نہیں بٹتی تو ہم شیر کو کیا کرتے گولی سے مارتے گولی اس کو مار گئے تھے وہ مر جاتا اگلا پریشن ہے کہانی میں تم نے درانتی کا چتر دیکھا نیچے ایسے ہی کچھ اور اوزاروں کے چتر دیے گئے ہیں انہیں پہچانو اور باکس میں دیے شبدوں میں سے شہید شبد ڈھونڈ کر لکھو پیچکس کھرپی کرنی ہتھاری آری تو آپ کو بتانا ہے کونسی ہتھاری ہے کونسا پیچکس ہے کونسی کھرپی ہے کرنی آری تو یہ جو آنسر ہے وہ دیا گیا ہے اتر لکھے ہوئے ہیں ہتھاری ہے یہ پیچکس ہے کھرپی ہے کرنی ہے آری ہے اگلا پریشن ہے کہ شیر نے کسان سے کہا اپنا بیل مجھے دے دو برنا میں تمہیں کھا جاؤں گا برنا شبد کا استعمال کرتے ہوئے تم بھی تین باک کے بناو تو آپ کو برنا شبد لگا کر تین باک کے بنانے ہیں سویٹر پہن لو برنا تم کو تھن لگ جائے گی جلدی جلدی چلو برنا بس چھوٹ جائے گی سمیہ پر کھانا کھاؤ برنا طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کا اگلا پریشن ہے کئی جگہ پر گاموں میں عورتیں جو ہوتی ہیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں تمہارے آس پاس کی عورتیں اور لڑکیاں کیا کیا کام کرتی ہیں تمہارے آس پاس کی جو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں وہ کھانا بناتی ہیں کپرے دھوتی ہیں بازار سے راشن لاتی ہیں سامان لاتی ہیں سبجی لاتی ہیں دودھ لاتی ہیں برطن ماجتی ہیں یہ سارے کام کرتی ہیں شیر اور گھورے تو شیر اور گھورے میں کئی انتر ہوتے ہیں دھیان سے سوچ کر نیچے لکھو کیا کیا انتر ہوتا ہے تو کھانا جو ہوتا ہے جانوروں کا ماس کھاتا ہے شیر اور جو گھوڑا ہوتا ہے وہ کیا کھاتا ہے چنا اور گھاس کھاتا ہے گھر جو شیر کا گھر ہوتا ہے وہ جنگل میں گفا کے اندر ہوتا ہے جو گھوڑا ہوتا ہے وہ استول میں رہتا ہے رنگ شیر کے اوپر کیا ہوتا ہے کالی سفید دھاریاں ہوتی ہیں جو گھوڑا ہوتا ہے سفید گھوڑا اور کالے رنگ کا ہوتا ہے عادتیں کیسی ہوتی ہیں شیر کی شکار کرنے سے پہلے گھات لگانا چپچا بیٹھ جاتے جگر پر دھتا رہتا ہے جو گھوڑا ہوتا ہے وہ تیجی سے بھاگتا ہے دورتا ہے آپ کا اگلا پریشن ہے نیچے دیے گا شبدوں کو صحیح تعلقہ میں لکھو کسان بوتل یہ سو آپ کو لکھنا ہے کہ کون سا جانبر ہے کون سی چیزیں ہیں کون سے نام ہیں تو شیر، خرگوش، گھوڑا، گوریا، کویل اور چوہا ہی ہیں جانبر ہیں پکشی اور جانبر ہیں اور چیزیں کیا ہیں بوتل، لطا، کھیلا، کلم، جوتا، چارپائی، پگڑے، کریلا، چلنی، چلنی، بارٹی، کتاب، ترامتی یہ کیا ہیں چیزیں ہیں اور نام کیا ہیں کسان، ککو، راجو، رانو، نینہ، بٹو، پیپل، نیم یہ نام ہیں یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پرشنو تر بچوں آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسی ایڈگیشن کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تھینک یو ایڈگیشن کو لائک کیچئے دیگیشن کو لائک کیجئے اور شایر کریم چیزیں موسیقی